بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اور بلکل آپ لوگوں نے جو کل دیکھا ہے کمیونٹی کے اندر اور جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل صحیح پوسٹ ہے اور بلکل ہم اسلامواد کراچی اور لاہور میں پرسنل کاؤنسلنگ سیشن ون ٹو ون کریں گے اور یہ آپ کے ساتھ میرا پرسنلی ہوگا اور اس کے اندر میں کچھ باتیں آپ کو انفارم کر دوں آج ہی کیونکہ ابھی اکیس میرے پاس جو تاریخ ہے وہ ہے اکیس دسمبر اور ابھی کچھ ٹائم ہمارے پاس ہے کیونکہ تقریبا تقریبا میڈ آف جانوری میں یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی دو دن اسلام آباد دو دن لاہور دو دن کراچی لیکن یہاں پر گزارش کروں گا آپ سے کہ ہماری لیمٹیشن کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ نمبر ون ہمارا ٹور فکس ہوگا ٹو دیز ان کراچی ٹو دیز ان لاہور ٹو دیز ان اسلام آباد نمبر ون نمبر ٹو ہم صرف تیس لوگوں سے ہی مل پائیں گے کراچی میں تیس لوگوں سے کراچی میں لاہور میں اور اسلام آباد میں تو تھرٹی ایچ ہوگا یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے تیس سے کتیس نہیں ہو سکتا نمبر ون تو لہٰذا جو اپنی سیشنز کو بک کرا چکے ہوں گے فرسٹ کم فرسٹ بیسس کے اوپر تو ان کے ساتھ ہی ملنگ میٹنگ ہوگی ایڈ دا سپوٹ میٹنگ نہیں ہوگی اور آگے جا کے اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پلیس نہیں ہوگا تو بکنگ کلوس کر دی جائے گی تو بے شک ہم مٹ جنوری میں آ رہے ہیں مگر بکنگ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے یہ دماغ میں رکھیے گا آج کی سورتار بتا دیتا ہوں کل پوسٹ لگی ہے اور آج جو ہے ہمارے پاس تقریباً اٹھارہ جو ہے وہ مختلف شہروں سے وہ بکنگ ہو چکی ہے مختلف شہر کیوں وہ لگ وین بی ٹاکنگ اباؤت کراچی it doesn't mean کہ ہم کراچی میں کراچی والوں سے ملیں گے جتنی بھی سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں چاہے وہ سکھر کا ہو چاہے وہ ہیدر آباد کا ہو وہ بھی ایڈریسیبل ہے وہ یہ نہیں کہہ سکھر جبائیں گے تو مجھ سے مل لیجیے گا کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمیں ٹرائولنگ کے لیے بھی ایک دن چاہیے ہوتا ہے تو ہم اپنا دن سیف کرنے کے لیے ایک بیس بناتے ہیں ہزاروں میل تو ہم بھی تو آئے ہیں نا یہاں تک تو جو ہیدر آباد والا ہے دو گھنٹے وہ بھی آگیا سکتا ہے تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر اسلام آباد والا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی جگہیں ہیں جو اس تو قبول قریب پڑتا ہے دو گھنٹے کے اوپر چار گھنٹے کے اوپر پانچ گھنٹے کے اوپر تو وہ بھی اسلام آباد تک آ سکتا ہے اس طریقے لہور کے پاس بھی بہت سارے شہر قریب پریب ہیں تو میں الگ سے سیلکوٹ نہیں آوں گا الگ سے ملتان نہیں آسکتا کیونکہ آسکتا ہوں لیکن ٹریولنگ کے لیے بھی دن چاہیے تو جس دن ٹریولنگ ہوتی ہے اس دن تو آپ نہیں مل سکتے کیونکہ وہ تو پورا دن لگتا ہے آپ کا تو لہٰذا بجائے میں ایک دن ٹریولنگ کروں ایک دن ملتان میں رہوں پھر ایک دن ٹریولنگ کروں تو لہٰذا ہم نے ایک لاہور کو بیس بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ تمام لوگ ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے مسافت کر کے وہاں پر تکلیف کریں میں بھی تکلیف کروں گا تو وہاں پر ہم مل لیں اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو دو ہزار تئیس کا پروگرام ہے یہ انٹرنیشنل جوپ فیر کے حوالے سے یہ پورا سال ہمارا یہی ایکٹیوٹی ہوگی ہماری پوری سال ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی اور ہم ان تمام لوگوں کو انگیج رکھیں گے اس میں ہمارا ایک نیا چینل جو ہے کیسر خان پرسنل وہ بھی لاؤنج کریں گے جس کے اندر ہم آپ کو انگیج کر لیں گے اپنے ساتھ ڈیلی بیس کے اوپر جتنی بھی ہماری انٹرنیشنل ٹرابلنگ ہوگی جتنی بھی ہماری ایکٹیوٹیز ہوں گی جتنی بھی ہماری مٹنگز ہوں گی جتنی بھی ہمارے وہاں پر جو کمپنیز ہیں انٹرنیشنل جب ہم ان کے اندر جو بھی معاملات کریں گے جہاں میں اللاؤ ہوگا کیونکہ ہر جگہ وہ اللاؤ بھی نہیں کریں گے لیکن جہاں جہاں میں جو جو اللاؤ ہوگا وہاں کی جو پکچرائزیشن ہم کر سکیں گے فلمنگ کر سکیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تمام کی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو لوگ ریجسٹر ہوں گے مختلف طریقہ سے کیونکہ ہمارے دو لائسنس ہیں آپ جانتے ہیں جو انٹرنیشنل ریکروٹرین کمپنی ہے اور جو پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے وہ ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے جو ٹرابل اینڈ ٹورزم کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو ہم پوری جان لگائیں گے پورے دوہزار تئیس کے اندر اور ہم پوشش کریں گے کہ ہم آپ کو میکسیمم سربس دیں اور وہ تمام چیزیں دیں یعنی کہ اب تک جو ہم نے کام کیا اس میں کہیں نے کہیں ہمارے اوپر باؤنڈریز تھی اور ہم نے باؤنڈری میں ہی کام کیا اور شاید ہمیں باؤنڈری میں کام کرنا بھی تھا لیکن اب ہم نے سوچا یہ ہے کہ دوہزار تئیس ہمارا وہ سال ہوگا جس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی اور وہ جو باؤنڈری نہیں ہوگی اس کو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری ریمیٹیشن ختم ہو چکی ہے اور اس کا پروف جو ہے وہ چینل کے ذریعے آپ کو دیا جائے گا اب جو میٹنگ ہوگی ہماری چونکہ ہماری میٹنگ دو دن کے اندر تیس لوگوں سے ہوگی اور پھر دو لوگوں سے ہوگی تو فیفٹین پیپلز کو ہم نے ملنا ہے انشاءاللہ ایک دن کے اندر لہٰذا ہم جو ٹائم رکھا ہے لائف سشن کا ون ٹو ون وہ تھرٹی منٹ تھرٹی منٹس کا ہے تیس منٹ کا ہے یہ ہوگا لائف اب آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی رہ جائے کوئی تشنگی رہ جائے تو اس کے لئے کوئی پروبلم نہیں ہے پھر وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے questions ہوں گے جنرل questions ہوں گے یا after questions ہوں گے کہ ہماری بات یہ ہوئی تھی اس میں مجھے یہ بھی ڈیٹیلن بجانا ہے تو اس کو آپ اپنے ورڈس اپ میں ڈال دیں گے وہ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا کہ یہ نمبر آپ لے لیں اور اس کے اندر آپ تمام کمیونکیشن ڈالتے رہیں تاکہ آپ کو وہ reply ملتے رہیں تو وہ ایک ongoing process ہوگا جو کہ چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے جتنے بھی questions ہوں گے اسے کوئی limitation نہ fix کرتے ہوئے آپ بالکل وہاں پر آکے اپنا تمام چیزیں کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں guarantee دے دیتا ہوں بہرحال کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ 2023 کے اندر maximum لوگوں کو فائدہ دینے کے لئے ہم کام کریں گے لیکن آپ کے support کے بغیر اور آپ کی محنت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ booking ہوگی کیسے تو یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا کسی ویڈیو کو بھی اٹھا لیجئے اس کی description box کے اندر نیچے numbers ہوتے ہیں number 1 اس screen کے اوپر بھی آپ کو نظر کہیں نہ کہیں number آگئے ہوں گے یہ جو black strip ہے اس کے اندر بھی نظر آگا آپ کو number آگئے ہوں گے یہی وہ numbers ہیں جو آپ کو support کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کال نہیں اٹھائی گئی time خود ختم ہو گیا کیونکہ office کا time دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ہے اور آپ normally جو لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز وہ رات گئے دیکھتے ہیں رات دو بجے ایک بجے ایسا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہے آپ لوگوں کا جو feedback ہوتا ہے جو youtube وہ ہمیں بھیجتا ہے بتاتا ہے کہ لوگ کب ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ normally نو بجے کے بعد ہی بیٹھتے ہیں ویڈیوز کے اوپر جو دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جو آ رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم وہ call ڈائل کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ آپ کا office سے کوئی pick نہیں کر رہا فون تو رات کو نو بجے کیسے pick کرے گا پانچ بجے office بند ہو جاتا ہے office اندر کوئی بھی نہیں ہوتا تو گزاری شیئے اگر ایسا محول ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اپنا message کہ جی مجھے booking کروانی ہے یا مجھے جو کچھ بھی آپ کی query بھی ہوتی ہے اس کو ورڈس اپ نمبر پہ ورڈس اپ ڈال دیں یا تو صبح کا ویٹ کریں یا پھر آپ ورڈس اپ میں ڈال دیں اپنی query کو اور ویٹ کریں ورڈس اپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک گھنٹے کے بعد یوٹیوب پر میسج کریں گے کہ جی ایک گھنٹہ ہو گیا یہ جواب نہیں دے رہے ٹھیک ہے نا سب غلط ہے یہ وہ نہیں ہے آپ کو وہ جواب second day مل جائے گا تھوڑا سا delay ہوگا مگر ہمارا کام سنڈے کو بھی جواب آ رہے ہوتے ہیں لیکن سنڈے کو جواب کس کو آ رہا ہوگا جس نے کہیں سیڈے کو میسج کیا ہوگا تو لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ میسج جواب دی رہے ہوتے ہیں اگر ہم ترتیب سے نہیں دیں گے تو مس ہو جائیں گے جواب ٹھیک ہے نا فرزمبل آپ نے جواب دے دیا آپ سے چیٹنگ شروع ہو گئی تو جنہوں نے ہزار میسج کیے وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پیدر گئے لہٰذا آپ لوگوں نے ان باتوں کا نوٹ کرنا ہے اور کوپریٹ کرنا ہے اگر آپ جن لوگوں نے محنت کی انہوں نے کام ہو جائے گا تو جن لوگوں نے محنت نہیں کی ان لوگوں کام نہیں ہوگا یہ دماغ میں رکھ کے ہی آپ نے کام آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ